تو مووی کے سٹارٹنگ میں ہم آٹھ سال کے ایک بچے کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی درہ ہوا رہتا تھا اسے کوئی چیز پریشان کرتی تھی اور وہ ہمیشہ سہما ہوا رہتا تھا وہ آٹھ سال کا تھا اس کے پیرنٹس بھی اس بات کو لے کے کافی پریشان تھے تو ایک دن اپنے گھر میں کچھ ایکساؤزیسٹ کو بلاتے ہیں جن میں ایک کپل ہوتا ہے اور چرچ کے فادر اس چھوٹے بچے کا نام ڈیویڈ ہوتا ہے اس کے ایک بہن بھی ہوتی ہے اور اس وقت ان کے گھر اس کی بہن کا دوست بھی تھا اس کی ڈیویڈ کے ساتھ کافی اچھی فرنشپ دی تو وہ ڈیویڈ کو سلانے لے جاتا ہے اب ڈیویڈ کی بہن کا دوست اسے لٹا کر وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن ڈیویڈ کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اس کا روم کھولنے کی کوشش کر رہا ہے تو ڈیویڈ جا کر باشروم میں چھپ جاتا ہے لیکن وہاں پر اس کو لگتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے اسے وہاں پر کئی زیادہ ہاتھ بھی نظر آتے ہیں اور پاٹ ٹپ میں خون آنے لگتا ہے وہ کافی زیادہ رش جاتا ہے اور چلانے لگتا ہے اس کی آواز سن کے سارے فیملی ممبرز اوپر آ جاتے ہیں لیکن یہاں ڈیویڈ جو کہ اٹھ سار کا بچہ تھا کافی زیادہ اسے میں آ چکا تھا اور آٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا وہ اپنے ہی ڈیٹ کی ٹانگ پر سٹیپ کر دیتا ہے اب میل ایک سورزیسٹ اسے اٹھا کر نیچے لے کر آ رہا ہوتا ہے لیکن اپنے ناخنوں سے وہ دیوار پر سکرچ کرتا جا رہا تھا یعنی ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے کسی نے پوزیس کر لیا ہو اسے لگا کر نیچے ڈائننگ ڈیبل پر لٹا دیا جاتا ہے اور فادر اس کے اوپر کچھ سپیلز پڑھنے لگتے ہیں وہ لوگوں سے کنٹرول ملانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اسی دوران ڈیبل کیم اسے جھاک آنے لگتی ہے اور وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہوگر اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے اسے کے ساتھ وہاں بہت برا توفاہن آنے لگتا ہے گھر کے چیزیں ڈھوٹنے لگتی ہے اور فادر بگر جاتے ہیں دونوں ایک سورزیس نے اسے کافی مضبوطی سے بگڑا ہوا تھا لیکن وہ خود کو چھڑانے کی کوشش میں تھا وہ خود کی بوڈی کو کافی عجیب طریقے سے فولڈ کرنے لگتا ہے جو کہ دیکھنے میں بہت خوفناک ہے اس کو ایسی حالت میں دیکھ کے اس کی بہن کا دوست اس کے پاس جاتا ہے اور اسے پگڑ کے کہتا ہے کہ تم جو کوئی بھی ہو اس میں سوم بجے کی بوڈی کو چھوڑ کر میرے اندر آ جاؤ یعنی وہ واقعی ڈیوٹ سے بہت بیار کرتا تھا اور اس کے کہتے ساتھ ہی ڈیوٹ کی آنکھیں نورمل ہونے لگتی ہیں اور جو بھی ڈیمن اس کے اندر تھا یا کوئی سپیرت وہ ڈیوٹ کی بہن کے دوست کے اندر آ جاتی ہیں اور اب اس کی حالت غراب ہونے لگتی ہے دوسری طرف جب ڈیوٹ پسیش تھا تو اس نے میل ایکسورسس پر بھی بہت برا حملہ کیا تھا اور اب اس کی طبیت بھی کافی بگر چکی تھی اور اسے ہسپیٹر لے جایا گیا تھا ڈاکٹرز اس کی فائف کا بتاتے ہیں کہ اسے بہت برا ہارٹ اٹیک ہوا ہے اسی چیز نے اسے پوری طرح سے ڈرا دیا ہے وہ سب اس کے لئے پریے کرنے لگتے ہیں دوسری طرف ہم ڈیوٹ کی بہن کے دوست کو دیکھتے ہیں جو کہ اب بالکل نورمل ہو چکا تھا اور اپنی دوست کے ساتھ کام کروار رہا تھا لیکن جیسے وہ گھر کے اندر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کسی تفار میں ایک ہول ہوا ہوا ہے وہ اس کے اندر دیکھتا ہے تو اسے کوئی گھوست نظر آتا ہے جو اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اپنے کنٹرول میں کرنے والی تھی وہ فوراں وہاں سے باہر نکل آتا ہے اور اب وہ درخت پر بیٹھ کر چینسو کی مدد سے درخت کو کھاٹ رہا ہوتا ہے لیکن چینسو سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی ہوتی تب ہی اسے اپنے ساتھ گھڑکی پر کوئی گھوست دکھائی دیتا ہے جو کہ اسے ہی دیکھ رہا تھا اور تب ہی چینسو سٹارٹ ہو جاتی ہے اس سے اس کی پاڈی بھی گٹ سکتی تھی لیکن اس سے پہلے ہی وہ چینسو نیچے گر جاتی ہے اور اس کی چان بچھاتی ہے وہ کافی ڈر جاتا ہے اور اپنی گاڑی لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن اسے روک لیا جاتا ہے ادھر ہوسپیٹل میں بھی جب میل ایکسوسسٹ کو ہوش آتی ہے تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ دیویڈ کی باڈی کو وہ سول چھوڑ کر اب اس لڑکے کی باڈی میں آ چکی ہے جو کہ دیویڈ کی بہن کا دوست ہے وہ اپنی وائف سے کہتا ہے کہ فوراں ان کو کال کر اور انہیں بتاؤ کہ اس لڑ بہت خطرناک ہے اور اس سے بچھ کر رہے ہیں اس کی وائف جب دیویڈ کی بہن کو کال کری ہوتی ہے تو وہ کال نہیں اٹھا پاتی کیونکہ وہ بہت لاؤڈ میوسک لگا کے ڈینس کری ہوتی ہے تاکہ اس کا دوست اچھا فیل کرے اسی طرح دیویڈ کی بہن کے دوست کی طویعت کافی غراب ہونے لگتی ہے کیونکہ وہ اپنے کنٹرول میں نہیں تھا اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ یہاں کھڑا کیسے ہے وہ کافی ویک فیل کرنے لگتا ہے جب فیمل ایکسوسس کی کال کوئی نہیں اٹھا تھا تو وہ پریشان ہو جاتی ہے وہ فوراں سے پولیس کو کال کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ آپ فوراں سے دیویڈ کے گھر چلے جائیں اب دیویڈ کی بہن جس دوسری عائد میں کے ساتھ ڈانس کر رہی ہوتی ہے وہ ایک گوشٹ میں بدل جاتا ہے اس کی شکل کافی عجیب ہو جاتی ہے اور وہ اس کو ڈرانے لگتا ہے وہ کافی چلاتی ہے کیونکہ وہ کافی ڈر چکی تھی اور اپنے دوست کو لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف سے پولیس بھی آ رہی ہوتی ہے اب دیویڈ کی بہن کا دوست نکلتے نکلتے اپنی نائے سیز پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے اس کے کپڑوں پر کافی خون لگا ہوا تھا اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو پولیس مین اسے دیکھ رہتا ہے اس لڑکی کے انگے کافی چینج تھی کیونکہ اس میں سول جو تھی وہ پولیس سے بات نہیں کرتا تو پولیس مین اسے کہتا ہے کہ تمہارے کپڑوں پر خون بھی لگا ہوا ہے تو میرے ساتھ ہاؤ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ میل اور فیمل دونوں ایگزورسز کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سول ہے یا نہیں تم بائبل پڑھنا شروع کرو اگر تم نے بائبل پڑھ لی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ سول ابھی تمہارے اندر نہیں ہے کیونکہ اگر وہ تمہارے اندر ہوگی تو تمہیں وہ بائبل نہیں پڑھنے دے گی اب جب وہ لڑکہ بائبل پڑھنا شروع کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر ابھی کوئی سول نہیں ہے کیونکہ وہ بائبل پڑھ پا رہا تھا اور اس نے جس آدمی کو مارا تھا اس بارے میں ایک کیس بھی بن چکا تھا اور اسے پولیس آرسٹ کرنے والی تھی لیکن تب ہی وہاں پر اس لڑکے کی لوئر آ جاتی ہے وہ دونوں ایکسوسیسٹ اس لوئر سے کہتے ہیں کہ اس لڑکے نے نہیں مارا اس میں کوئی سول ہے کوئی گوسٹ ہے جس نے اس آدمی کو مار دیا اور یہ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس آدمی میں بھی کوئی گوسٹ آ گیا تھا تو لوئر کہتی ہے کہ تم لوگ پلیس اس لئے دنیا میں آ جاؤ کون اسی باتوں پر یقین کرے گا تو یہی کہیں گے کہ اپنے سر سے لوگ رائم ڈال رہے ہیں وہ لوئر کسی بھی صورت نہیں مان رہی ہوتی کہ یہ کسی ڈیمن یا سول کا کام ہے تو وہ میل ایکسوسیسٹ اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے رات کا آپ گھر آئے گا میں آپ کو خود دکھاؤں گا وہ ڈیمن اگر آپ کو وہ ڈیمن نہ دکھائی دیا تو پیش ہے کہ آپ اس لڑکے کو ارسٹ کر لیجئے گا تو لوئر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی وہ بہت کونفیڈنٹ ہوتی ہے نیک سین ہم کوٹ کا دیکھتی ہیں کیونکہ وہ اس لڑکے کو بھی یقین ہو چکا تھا کہ ایک کام ڈیمن کا ہے وہ جیج کو بولتی ہے کہ یہ مرڈر ڈیمن نے کیا ہے لیکن جیج اس کے کسی بات پر یقین نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ یہ فضول پہانہ ہے اور اسے سزائق قید ہوگی یعنی لائف ٹائم کے لیے وہ جیل میں رہے گا لیکن وہ ایکسوسیسٹ کا پل کہتا ہے کہ ہم اس لڑکے کوئی انیسنٹ راگ ہی رہیں گے کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ وہ مرڈر نہیں کر سکتا اس کے بیجے ضرور کوئی سول ہے آپ بھی اس کیس پر انیسٹیگیشن خود کرنے لگتے ہیں وہ دونوں اس دن کے ریکارڈنگ سنے لگتے ہیں جب یہ کیس ہوا اور یہ سب ایک سیٹھ ڈانس کر رہے تھے اس کے بعد یہ دونوں سکا جاتے ہیں جہاں پر ڈیویڈ پہلی بار ڈرہا تھا اور اسے کوئی کوس نظر آیا انفیکٹ اس روم میں ایک وارٹر بیٹ ہوا کرتا تھا جب ڈیویڈ اس وارٹر بیٹ پر کھیل رہا تھا اور شمس لگا رہا تھا تو اچانک سے اس وارٹر بیٹ کے اندر سے کسی کا ہاتھ آیا اور اس نے ڈیویڈ کو پکڑ لیا وہ کوئی گوست تھا اس روم کا فلور بھی خراب ہوا تھا تو ایکسوزسٹ ڈیویڈ کی مدر کو بتاتے ہیں کہ کسی گوست کا ہی کام ہے وہ ایکسوزسٹ کپل اور ڈیویڈ کی بہن اس روم کے نیچے جاتے ہیں یعنی اس روم کے نیچے جو چکا تھی جب ڈیویڈ کی بہن اس کے اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے وہاں بہت سارے فرائٹس ہیں وہاں پر ایک عجیب و غریب سکل بھی ہے وہ اس کی پکچر لیتی ہے اور پھر آ کر سب کو دکھاتی ہے سب کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک ایس اسکل کہیں نہیں دیکھا چرچ کے فادر بھی کہتے ہیں کہ میں نے بھی آج تک ایس اسکل نہیں دیکھا تم لوگ یہ بات کسی اور فادر کو بتاؤ جو کہ مجھ سے سینئر ہوں وہ ایک سوسس کپل جب دوسرے فادر کے پاس جاتا ہے تو وہ فادر ان سے کہتے ہیں کہ ایس اسکل میں پہلے کہیں دیکھ چکا ہوں لیکن وہ بلکل ایسا نہیں تھا وہ ان کو اپنی کلیکشن دکھاتے ہیں اور دوسری سین میں ہم ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں جو کہ کسی قسم کا بلیک میجک کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس ایک عجیب و غریب ڈیبل تھی جس پر اس نے بلیک کینڈل چلائی تھی اور اس لڑکے کی بھی پکچر اس کے پاس تھی یعنی ڈیویڈ کی بہن کے دوست کی وہ عجیب و غریب لیڈی کوئی میجک کرتی تھی جس سے انسان کو ہلوسینیشنز ہونے لگتی تھی اور وہ در جاتا تھا اس سے ایسے لگتا تھا جیسے اس کے علاوہ بھی کوئی ہے اس کے پاس یعنی جیسے کوئی ڈیمن یا کوئی سول وغیرہ پھر میل ایکسوسسٹ ایک ڈیٹیکٹیف سے ملتا ہے وہ ڈیٹیکٹیف کہتا ہے کہ میں نے اس سکل پہلے بھی دیکھ رکھا ہے وہ کہتا ہے کہ پہلے بھی کوئی ایسا کیس تھا جس میں میں نے اس سکل دیکھا تو فیمل ایکسوسسٹ کہتی ہے کہ اس پار کیس میں ڈیمنز کا ہاتھ ہے تو وہ ڈیٹیکٹیف کہتا ہے کہ میرے ساتھ مزاد نہیں کرو تو وہ دونوں ایکسوسسٹ وہاں سے چلے جاتے ہیں فیمل ایکسوسسٹ اپنے ساتھ وہ نائف پلیا تھی جس سے اس دن مرڈر ہوا تھا ڈیٹیکٹیو ان سے کہتا ہے کہ جس کیس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں دو لڑکیاں تھیں جو کہ ماری گئیں لیکن ان میں سے ایک کی ہی بوڈی ملی اب وہ تینوں مل کے اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر یہ سب کچھ ہوا فیمل ایکسوسسٹ پاسٹ میں چلی جاتی ہے وہ دونوں فرینڈز تھیں اور ان میں سے ایک فرینڈ نے ہی اپنی دوسری فرینڈ کا مردر کر دیا تھا کیونکہ اس کے اندر ٹیمن آ چکا تھا اور جس فرینڈ نے مردر کیا تھا فیمل ایکسوسسٹ بلکل اس کی طرح ایکٹ کر رہی تھی کیونکہ وہ ساری چیزوں کو ریوائز کر رہی تھی فیمل ایکسوسسٹ بھاگنے لگتی ہے لیکن بھاگتے بھاگتے وہ بلکل کنارے پہ پہنچ چکی تھی اور نیچے پانی ہی پانی تھا وہ وہاں پر فوراں سے رک جاتی ہے لیکن تب ہی نیچے سے کوئی کریپی سا ہاتھ آتا ہے اور اسے کھینچنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر اس کا ہسپنڈ آ کر اسے بچھا لیتا ہے وہ فیمل ایکسوسسٹ اپنی سنسز میں آ چکی تھی تو وہ اپنے ہسپنڈ سے کہتی ہے کہ جس لڑکی کی باڈی نہیں مل رہی وہ اسی ریورٹ کے اندر ہے اب اس لڑکی کی باڈی کو نکال لیا جاتا ہے یعنی یہ مسئلہ بھی سولف ہوا جو اس کی باڈی نہیں مل رہی تھی اس فیمل ایکسوسسٹ کے پاس کافی اچھی ایبیلیٹیز تھی اب یہ دونوں ہسپیٹل آتے ہیں اس لڑکی کی ریٹ باڈی بھی وہیں پر تھی تو فیمل ایکسوسسٹ اس کے پاس جاتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑتی ہے یہ بتا لگانے کے لیے کہ یہ سب کیسے ہوا اور تب ہی اسے اپنے سامنے کیف دکھائی دیتی ہے جو کہ کافی ڈارک تھی وہ اس کے اندر جانے لگتی ہے اسے سارا کالے شادو کا سیٹ اپ نظر آتا ہے اور وہاں پر کوئی عورت تھی جو کہ کالا شادو کر رہی تھی دیویڈ کی بہن کے دوست پر ہی فیمل ایکسوسسٹ اس کا فیس بھی دیکھ لیتی ہے وہ کافی عجیب تھی وہ اسے کہتی ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو لیکن اس سے پہلے کہ وہ عورت کو ہی جواب دیتی ریال ورڈ میں کوئی ڈیڈ باڈی اس عورت پر یعنی فیمل ایکسوسسٹ پر اٹیک کرنے آ رہی ہوتی ہے تو اس کا ہزبنڈ اسے کہتا ہے کہ چھوڑ دو اس کا ہاتھ انہی مینجینیشن بند کر دو اور فیمل ایکسوسسٹ کو ایسا کرنا بڑتا ہے پھر اس میل ایکسوسسٹ کو ایک پک ملتی ہے جو کہ ان کے جونیر نے انہیں دی دی اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ کیسے بلیک میجیک یہ سب کر رہے ہیں اور ان وچیز یا ان عورتوں کو کیسے مارا جا سکتا ہے جو کہ بلیک میجیک کرتے ہیں وہ ایکسوسس ان کو پڑھنے لگتا ہے تب ہی اسے ایک ویشن آتا ہے کہ کوئی گوسٹ اور وہی دیڈ باڈی اس پر اٹیک کرنے والے ہیں اس کے ہاتھ میں نائف ہوتی ہے اور وہ واپس سے ان پر اٹیک کرنے لگتا ہے کہ تب ہی اس کا ہاتھ اس کا جونیر پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اپنی وائف کو مارنے جا رہے تھے یعنی اس کو جو ویشن آ رہے تھے وہ ڈیمنز ہی دلا رہے تھے کہ وہ اپنی وائف کو مار ڈالے کیونکہ اس کی وائف ڈیمنز کے لیے بہت بڑا خطرہ جو تھی ہاں وہ فیمل ایکسوسسٹ اس سینئر فادر سے ملنے کے لیے جاتی ہے وہ سینئر فادر اسے ایک بک دکھاتے ہیں جس کے پر کسی بچی کی پچر لگی ہوتی ہے وہ اسے بتاتے ہیں کہ یہ ایک ویش ہے تو وہ فیمل ایکسوسسٹ ان سے کہتی ہے کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تو وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ میری بیٹی ہے پھر وہ فادر اسے ایک گار ملے جاتے ہیں ایک کیف میں جو کہ وہ پہلے بھی ویشن میں دیکھ چکی تھی اور وہیں پر وہ چھوڑیل بھی ہوتی ہے جو کہ پلیک میچک کر رہی تھی اور یہی فادر کی بیٹی تھی تب ہی اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویش اوپر آتی ہے اور اپنے فادر کو ہی مار ڈالتی ہے یہ اس فیمل ایکسوسسٹ کے پاس اچھا موقع تھا کیونکہ اس کے سامنے وہ ٹیبل تھا جس پہ یہ عورت پلیک میچک کیا کرتی تھی یہ فیمل ایکسوسسٹ اس ٹیبل کو گرانے کے لیے جاتی ہے لیکن وہ ٹیبل اتنا بھار ہی ہوتا ہے کہ اسے گرا نہیں باتی وہ اتنی دیر میں وہ ویش آ کر بھی اس پر اٹیک کرنے لگتی ہے اور وہ اپنی جان بچانے لگتی ہے تب ہی اس کا ہیسپنٹ یعنی وہ میل ایکسوسسٹ بھی آ جاتا ہے اور اپنی وائف کو فیل کر کے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس لکھ کہاں پہ ہے وہ بیسمنٹ کا دروازہ توننے لگتا ہے اب نیچے وہ فیمل ایکسوسسٹ کافی مشکل میں ہوتی ہے کیونکہ وہ وہاں سے بھاگ رہی ہوتی ہے لیکن اسے راستہ نہیں مل رہا ہوتا جاتی ہے وہ ویش اس میل ایکسوسسٹ کے پاس جاتی ہے اس کے وائف کے روپ میں اور اسے اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہے دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیویڈ کی بہن کا دوست کافی بیمار تھا کیونکہ اسے جیل میں باندھا گیا تھا ایک بات تو یہ تھی کہ اس پر ایک مرڈر کا الزام تھا اور دوسرا یہ کہ اس میں کوئی سول پار پار آ رہی تھی اس کی باڈی یہاں کافی عجیب طرح موف کرنے لگتی ہے اور اس کی طبیعت بگرنے لگتی ہے دوسری طرف ویش اس میل ایکسوسسٹ کو آرڈر دیتی ہے کہ ہیمر سے اپنی بیوی کو مارنے جاؤ میل ایکسوسسٹ پوری طرح سے ویش کے کنٹرول میں تھا تو وہ ہیمر لے کے اپنی بیوی کو مارنے جا رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی انہیں پرانا وقت یاد آ جاتا ہے جب وہ اپنی بیوی سے پہلی بار ملے اور انہیں سب یاد آ جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنی فیملی سے کتنا پیار کرتے ہیں وہ نورمل ہونے لگتے ہیں اور ہیمر لے کے سیدھا اس ٹیبل کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ویش کی تھی اور جس پر ویش بلیک میچک کیا کرتی تھی وہ اس ٹیبل کو توڑ دیتے ہیں جو کہ آج تک کوئی نہ کر پایا اب یہاں پہ وہ میل ایکسوسس بلکل نورمل ہو جاتے ہیں وہ ویش بھی کافی ویک ہو کے ماری جاتی ہے دوسری طرف ڈیویڈ کی بہن کا دوست بھی اب بلکل ٹھیک ہو چکا تھا کیونکہ وہ سولز جو ویش کنٹرول کر رہی تھی اس کی باڈی سے نکل جاتی ہیں اور سارا پلیک میجک کا اثر ختم ہو جاتا ہے اب لاسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیویڈ کی بہن کافی پریشان ہوتی ہے کیونکہ کوٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے دوست کو پانچ سال کی سزا ہو رہی ہے کیونکہ کوٹ ابھی بھی اس بات پر بلیف نہیں کرتی کہ کوئی ڈیمن اس طرح کا کام کر سکتا ہے ڈیویڈ کی بہن کے دوست کو جیل ہونے کے باوجود ڈیویڈ کی بہن اس سے شادی کر لیتی ہے اور اسے جیل میں ملنے جایا کرتی تھی لیکن باقی کیسی سولف ہو چکے تھے اور سارے ڈیمنز جو ان لوگوں کی باڈیز میں آ کر ان کو تنگ کیا کرتے تھے وہ اب جا چکے تھے اور بلیک میجک کا اثر بھی ختم ہو چکا تھا اسی کے ساتھ یہ مووی بینڈ ہو جاتی ہے ڈیویڈ کی بہت سکتا ہے